جو لانگ مارچ کا کونسپٹ ہے ہمارا وہ ایک انتہائی پر امن احتجاج کا ہے ہلیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کوئی شرم کرنی چاہیے بلکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکے آپ لوگوں کا وزیراعظم کا آفیس جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم کا آفیس جس طریقے سے اس آفیس کی توہین ہوئی اب یہی آفیس ہے وزیراعظم کا جس میں ان کا رشیہ کا وزیڈ ڈسکس ہوئے یہی آفیس ہے وزیراعظم کا جس میں پوسٹ پلواما جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئے ہیں اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھرٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں کیسے یہ لیک ہوئیں آپ ڈر کس بات سے رہے اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیمکریٹی نہیں جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پیٹیشن شرم نہیں آئی ہے یہ پیٹیشن لے کے جاتے ہوئے سوائے اس کے کہ آپ کوئی اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیمکریٹ ہوتے تو دو الیکشنز میں آپ پنجاب کے الیکشن میں آپ اتنے بری طرح ہاریں آپ حمد کریں اور آکے لوگوں کے احتجاج کا سامنا کریں مذاکرات ہم انہاروں کے لیے نہیں کریں گے اگر آپ آج الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نئے الیکشن کمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں انٹیرم گورنمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں ظاہر ہے اس کے اوپر باتشیت ہونی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پروسس جو ہے وہ لیا جانا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں ہمارے ساتھ نیب لوگ کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نواز شریف تو ہمیں وانٹیڈ ہیں پاکستان میں وانٹیڈ کریمنل ہیں وہ واپس آئیں اور صدہ کوٹ لکپس میں جائیں ہم نے کمرہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے نواز شریف سے لیکن وہ لیگل پروسسز اختیار کریں اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا ان سے کوئی ذاتی جگڑا تو نہیں ہے جتنے پیسے انہوں نے میرے دینے اتنے ہی آپ کے بھی دینے ہیں سو وہ پیسے دیں اور ختم کریں